اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ان تمام مرد و خواتین کے لیے بہت اہم ہے جو بینک سے بغیر کسی زمانت اور بغیر کسی پریشانی کے کرزہ لینا چاہتے ہیں آج جس بینک کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اگر آپ اس بینک سے کرز اپلائی کرتے ہیں تو یہ بینک آپ سے بہت کم کاکزات لیتا ہے اور آسان شرائط پر آپ کو لون مہیا کرتا ہے آپ لون اپلائی کرنے کے لیے بینک کی کسی بھی نجزی کی بناس میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بینک کے ایک بہت زبردہ سہولت دے رہا ہے آپ گھر بیٹے آن لائن بھی کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سمارٹ فون، کمپیوٹر یا لیپٹاپ وغیرہ موجود ہے تو آپ گھر بیٹے آن لائن بھی لون کے لیے آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں بینک کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز اور کرز اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بینک آپ کو مختلف کٹیگری کے کرز دیتا ہے اگر آپ بغیر کسی پریشانی کے کسی بھی ضرورت کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں تا کہ کرز اپلائی کرنے میں آسانی ہو اور کرز اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہو کرز کیسے اپلائی کرنا ہے یہ بینک انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہا ہے اور بہت سے ممالک میں اس بینک کی برانچز موجود ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں بھی اس بینک کی برانچز موجود ہیں تو آپ بغیر کسی پریشانی کے کرز اپلائی کر سکتے ہیں چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتے رہیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں یہ بینک بہت کم مارک اپ پر کرزے دے رہا ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کی اپلیکیشن کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور کرز واپسی کے لیے بھی بہت آسان سہولیات مہیا کی گئی ہیں اس بینک سے آپ کو مختلف کٹاگری کے کرزے ملیں گے سب سے پہلے آپ کو کٹاگری کے بارے میں بتا دوں کرز کی سہولت دوسری کٹاگری ہے لائٹ کمرشل وحیقل لون اگر آپ سمان کی ڈیلیوری یا کسی بھی طرح کا کارگو کا کام کرتے ہیں تو آپ اس کٹاگری سے کرز لے سکتے ہیں تیسری کٹاگری ہے کاروباری کرزہ اس کٹاگری میں آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کرز لے سکتے ہیں چوتھی کٹاگری ہے کاشتکار کرزہ اس کٹاگری میں کاشتکار اپنی کاشتکاری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرز لے سکتے ہیں تاکہ کاشتکاروں کی آمدن میں اضافہ ہو سکے پانچمی کیٹاگری ہے موویشی کرزہ اس کیٹاگری کے تحت آپ لائف سٹاک کے کام کے لیے کرز لے سکتے ہیں یا اگر آپ پہلے سے موویشیوں کا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ موویشی کرزہ لے سکتے ہیں چھٹی کیٹاگری ہے سنہری کرزہ اس کیٹاگری میں بینک آپ کو صرف تین گھنٹے میں کرز کی رقم مہیا کرتا ہے آپ اپنے کاروبار یا ذاتی ضرورت کے لیے گولڈ کے بدلے لون لے سکتے ہیں ساتھمی کیٹاگری ہے ہاؤس لون اس کیٹاگری میں آپ گھر کی مرمت یا گھر کی تزینوں عرائش کے لیے کرز لے سکتے ہیں آٹھمی کیٹاگری ہے موٹر سائیکل لون اس کیٹاگری میں آپ کسی بھی کمپنی کا موٹر سائیکل خریدنے کے لیے کرز لے سکتے ہیں دوستو بینک کی جانب سے بتائی گی تمام کیٹاگری آپ کو بتا دی گئی ہے اب ان سب کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس بینک کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس بینک کا نام ہے فنکا مایکرو فنانس بینک اب بات کرتے ہیں تمام کیٹاگری کے فیچرز کے بارے میں الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نسوہ کرزہ کے بارے میں اس کرز کے فیچرز ہیں کہ اس کیٹاگری میں آپ پچیس ہزار سے تین لاکھ پچاس ہزار روپے تک کرز لے سکتے ہیں کرز واپسی کے مدد 6 ماہ سے 18 ماہ ہے اور کرز کی واپسی برابر ماننا ایک ساتھ میں کرنا ہوگی آسان پیپر ورک ہے ایس ایم ایس الارٹ دیا جائے گا آن لائن بینکنگ کی صولت دی جائے گی انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر کی صولت بھی دی جائے گی چوبیس گھنٹے ہیلپ لائن کی صولت بھی دی جائے گی اب بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی کے بارے میں کرز اپلائی کرنے والے کا پاکستانی رہائشی ہونا ضروری ہے آپ کے پاس کمپیوٹرائزڈ قومی شناکتی کارڈ ہونا ضروری ہے کرز اپلائی کرنے کے لیے ایج 21 سال سے 62 سال تک ہونی چاہیے کسی بھی بینک کی ڈفالٹر لسٹ میں نام نہ ہو کاروبار کرتے ہوئے ایک سال ہو چکا ہو اور مجودہ جگہ پر کاروبار کرتے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہو اب بات کرتے ہیں لائٹ کمرشل بہیکر لون کے بارے میں کمرشل گاڑی کرزہ اپنی گاڑی چلاؤ کاروبار بڑھاؤ اس کٹیگری میں آپ پانچ لاکھ سے دس لاکھ تک کرز لے سکتے ہیں کرز واپسی کے مدد ایک سال سے پانچ سال ہے آسان مہانہ ایک ساتھ ہوں گی دس فیسر ڈاؤن پیمٹ بینک کا آپ سے لے گا کرز اپلائی کرنے کے لیے ایج 21 سال سے 62 سال تک ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک ادد پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے ویلیڈ کومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے مہانہ آمدن کا پروف ہونا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں کاروباری کرزہ کے بارے میں کاروباری کرزہ چھوٹے کاروبار کو بڑا بنائیں اس کٹیگری میں آپ پچیس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز واپسی کی مدد چھے ماہ سے چوبیس ماہ تک ہوگی یعنی کرز واپسی کی مدد چھے ماہ سے دو سال تک ہوگی جو کہ برابر مہانہ ایک ساتھ میں ہوگی کاروباری کرنے کے لیے ایج 21 سال سے 62 سال تک ہونی چاہیے ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے کاروبار کو چلتے ہوئے ایک سال ہو چکا ہو ذاتی زمانت ہونا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں کاشتکار کرزہ کے بارے میں کاشتکار کرزہ اس کٹیگری میں آپ پچاس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں کرز واپسی کے مدد تین ماہ سے بارہ ماہ ہے اور گنے کے کاشتکار کے لیے کرز واپسی کے مدد پندرہ ماہ ہوگی اس کرز کی واپسی ایک ساتھ کرنا ہوگی یعنی کاشتکار کرز کی واپسی مہانہ ایک ساتھ میں نہیں ہوگی ساری رقم ایک ساتھ واپس کرنا ہوگی نہایت آسان اور سمجھ آنے والا پیپر ورک ہوگا کرز اپلائی کرنے کے لیے ایج 21 سال سے 62 سال تک ہونی چاہیے ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے ایک سال کاشتکاری کا تجربہ ہونا چاہیے ذاتی زمانت ہونی ضروری ہے اب بات کرتے ہیں موویشی کرزہ کے بارے میں ڈیری پلس اس کٹیگری میں آپ 25,000 سے 5,000,000 تک کرز لے سکتے ہیں کرز کی واپسی مہانہ ایک ساتھ میں اور ایک ساتھ بھی کی جا سکتی ہے ایک ساتھ واپسی کے لیے تین ماہ سے بارہ ماہ کا دورانیاں ہوگا مہانہ ایک ساتھ میں واپسی 6 ماہ سے 24 ماہ تک کی جا سکتی ہے نہایت آسان پیپر ورک ہوگا کرز اپلائی کرنے کے لیے ایج 21 سال سے 62 سال تک ہونی چاہیے ویلڈ کومیشن آکتی کارڈ ہونا چاہیے لائف سٹارک کے کاروبار کو ایک سال ہو چکا ہو ذاتی زمانت ہونی چاہیے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں سنہری کرزہ کے بارے میں سنہری کرزہ سنہری کرزہ سے آپ اپنے زیورات کے بدلے کرز حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیورات موجود ہیں اور آپ کو پیسو کی ضرورت ہے تو زیورات کے بدلے آپ کسی بھی وقت بینک سے پیسے لے سکتے ہیں اور کرز واپسی کے بعد آپ کو زیورات واپس مل جائیں گے اس کٹیگری میں آپ 25000 سے ایک ملین تک کرز لے سکتے ہیں یعنی 25000 سے 10 لاکھ روپے تک آپ کو کرز مل سکتا ہے اور بینک یہ کرز صرف تین گھنٹے میں مہیا کرتا ہے کرز واپسی کے مدد 6 ماہ سے 12 ماہ ہے کرز کی واپسی ماننا ایک ساتھ میں کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کرز کی واپسی ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں نہایت آسان ہوگا کرز لینے کے لیے ویلیڈ کومیشن آکتی کارڈ ہونا چاہیے ایج 21 سال سے 62 سال تک ہونی چاہیے کرز لینے کے لیے زیورات آپ کے پاس موجود ہوں اب بات کرتے ہیں ہاؤس لون کے بارے میں یہ کرز آپ گھر کی تزین ورائش گھر کی مرمت یا گھر کی توسی کے لیے لے سکتے ہیں اس کٹیگری میں آپ 75000 سے 10 لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں نہایت مناسب مارک اپ پر یہ لون فراہم کیا جائے گا نہایت مناسب مارک اپ پر یہ لون فراہم کیا جائے گا کرز واپسی کے مدد 5 سال سے زیادہ ہے کرز کی واپسی آسان مہانہ ایک ساتھ میں ہوگی کم پیپر ورک اور جلدی پروسیسنگ کی سولت موجود ہے کرز واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں ہوگی کرز کے لیے ایج 21 سال سے 62 سال تک ہونی چاہیے اگر آپ کاروباری ہیں تو کاروبار دو سال پرانا ہو اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کرتے ہوگے تین سال ہو چکے ہوں ویلڈ کومیشن آکتی کارڈ ہونا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں موٹر سائیکل لون کے بارے میں موٹر سائیکل کرزہ اس کٹیگری میں آپ 30 ہزار سے 150 ہزار روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں کرز واپسی کے مدد 12 ماہ سے 36 ماہ ہے یعنی یہ کرز آپ ایک سال سے تین سال کے وقت میں واپس کر سکتے ہیں کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں ہوگی آسان پیپر ورک ہے کرز اپلائی کرنے کے لیے پاکستانی رہائشی ہونا ضروری ہے ویلڈ کومیشن آکتی کارڈ ہونا چاہیے ایج 21 سال سے 62 سال تک ہونی چاہیے اور کرز اپلائی کرنے والے کا نام کسی بھی بینک کی ڈفالٹر لسٹ میں نہ ہو دوستو فنکا مائکرو فنانس بینک کی تمام لون کٹیگری کے بارے میں eligibility اور requirements کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے اب کسی بھی کٹیگری میں online apply کرنے کا طریقہ کیا ہے کرز کیسے اپلائی ہوگا یہ سب details گوھر سے سنیں کرز اپلائی کرنے کے لیے online application پر کلک کریں ایک new window open ہو جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک آپ سے معلومات مانگ رہا ہے types of loan یہاں آپ نے وہ category select کرنی ہے جس category سے آپ loan لینا چاہتے ہیں اس کے بعد loan amount کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہاں آپ جتنا loan لینا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے اس کے بعد اپنا مکمل نام لکھیں گے اس کے بعد اپنا комیشن اکتی کار نمبر لکھیں گے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اور اگر آپ ایک سے زیادہ موبائل نمبر استعمال کر رہے ہیں تو اپنا دوسرا نمبر لکھیں اس کے بعد آپ جس صوبے سے ہیں وہ select کریں پھر شہر select کریں اس کے بعد اپنا اڈریس لکھیں اور کیپچا پر کلک کرنے کے بعد اس اپلیکیشن کو سبمنٹ کر دیں اس کے بعد بینک کا عاملہ آپ سے خود رابطہ کرے گا اس کے علاوہ آپ بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر لون اپلائی کر سکتے ہیں دوستو امید ہے ہماری مینر سے بنائی گئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے تمام کمیٹس کا جواب لازمی دیا جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ